ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ کو بتاتا چلوں کہ بھارتی حکومت نے بھارتی مسلمانوں کی آواز بننے پر اور کشمیری مظلوموں کی آواز بننے پر میرے چینل سمیت 35 یوٹیوب چینل بھارت میں بلاگ کر دیئے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو ایک لائک کر کے ہمارے اس چینل کو سپورٹ کریں اور سچے پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں نیچے کومٹس کر کے پاکستان زندہ باد کا نعرہ ضرور درج کریں انفارمیشن اپ کے ناظرین السلام علیکم نئی ویڈیو میں خوش آمدید ناظرین گرامی چوبیس گھنٹے انتہائی خطرناک قرار جنرل باجوہ اگلے مورچے پر پہنچ گئے چونڈا محاذ گرم بھارت کا باکستان پر ہمارے کا بڑا خطرہ سامنے آ گیا ویڈیو کی تفصیلات میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری ویڈیو کو ایک لائک ضرور کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر کلک کر دیں ناظرین گرامی تابر توڑ خبر آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ چوبیس گھنٹے انتہائی خطرناک قرار دے دئیے گئے جنرل باجوہ اگلے مورچوں پر پہنچ گئے چونڈا محاذ گرم ہو گیا آرمی چیف جنرل کمر جوید باجوہ نے لائن آف کنٹرول لو سی اور اطراف کے علاقوں کا دورہ کیا پاکستانی فوج کے شعبہ تلقات عامہ کے مطابق آرمی چیف کو لو سی کی صورتحال اور فارمیشن کی آپریشنل تیاریوں پر بریفنگ دی گئی آئی ایس پی آر نے بتایا ہے کہ آرمی چیف نے چکوٹی سیکٹر میں کنٹرول لائن تر تائینات فوجیوں سے بات چیت کی ہے اور جوانوں کے ساتھ وقت گزارا ہے آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ آرمی چیف نے جوانوں کی جنگی تیاریوں اور بلند حسلے کی تعریف کی ایلو سی پر پہنچنے پر کور کمانڈر لیفنین جنرل ساہر شمشاد مرزا نے آرمی چیف کا استقبال کیا انڈیا اور پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے مختلف سیکٹروں پر دونوں جانب سے گولہ باری اور شیلنگ کے واقعات کے بعد پاکستان اور انڈیا نے ایک دوسرے پر لائن آف کنٹرول پر جنگ بندی کی خلاف ورزی کا الزام عید کیا ہے جبکہ اس کے باعث دونوں جانب متعبدی دفرات کے حلاق اور زخمی ہونے کی اطلاعات موجود ہیں پاکستان کی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کی جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اطلاعات کے مطابق آٹھ نومبر کی درمیانی شب انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے ظلہ کا پوارہ میں وادی نیلم کی دوسری جانب انڈیا فوج اور مقامی عسکریت پسندوں کے درمیان جڑا پویٹی جس پر انڈیا فوج کے چار فوجی حلاق ہو گئے تھے پاکستان کی فوج کی جانب سے جاری بیان میں الزام عید کیا گیا ہے کہ انڈیا فوج نے اپنی عوام کی اس واقعے کی خفت مٹانے کے لیے اس واقعے کی وجہ تلاش کرنے اور اس کحال نکالنے کی بجائے ایل او سی پر سیز فائر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے متعدد علاقوں پر گولہ باری اور شیلنگ کا سلسلہ شروع کر دیا آئی ایس پی آر کے معیان کے مطابق پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے ان علاقوں میں وادی نیلم کے علاقے نیکرون کیل شاردہ دنیال شاکوٹ جوری نوسری سیکٹر حاجی پیٹ بیدوری اور کیلئر سیکٹر شامل ہیں پاکستانی فوج کے بیان کے مطابق انڈین فوج نے الو سی کی کھلم کھلا خلاف ورزی کرتے ہوئے بلا اشتیال فائرنگ اور گولہ باری کا سلسلہ صرف فوجی چوکیوں تک محدود نہیں رکھا بلکہ عالمی قوانین کے تحت انسانی حقوق کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شہری آبادی کو بھی نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں چار شہری علاق بلکہ بارہ زخمی ہو گئے تھے پاکستانی فوج کے بیان میں دعویٰ کیا گیا ہے کہ پاکستانی فوج نے بلا اشتیال فائرنگ کا جواب دیتے ہوئے انڈین چوکیوں کو نشانہ بنایا جس میں انڈیا کو بھاری نقصان اٹھانا پڑا اس جڑپ میں پاکستانی فوج کا ایک فوجی الکار حلاق جبکہ پانچ زخمی ہوئے ہیں انڈین فوج کے ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ پاکستان نے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے قریب گوریز اور اوڑی سمیت متعدد سیکٹروں میں جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتے ہوئے فائرنگ اور شیلنگ کی ہے انڈین فوج کے مطابق اس فائرنگ کے تبادلے میں انڈین سیکیورٹی فورسز کے تین جوانوں سمیت کم از کم چھ افراد کی علاقت کی اطلاعات موجود ہیں جبکہ تین الکار زخمی بھی ہوئے ہیں سری نگر میں انڈین فوج کی چار کنار کے بیان کے مطابق پاکستان نے حملے کے لیے مارٹر گولوں اور دیگر ہتھیاروں کا استعمال کیا انڈین فوج نے بھی الزام آئیت کرتے ہوئے کہا ہے کہ پاکستان نے جان بوچ کرام شہریوں کو نشانہ بنایا جبکہ اس جڑب میں پاکستانی فوج کے انفرسٹرکچر کو بھاری نقصان اٹھانے کا دعویٰ کیا گیا ہے انڈین فوج کے اعتداروں کے حوالے سے بتایا گیا ہے کہ پاکستان کی جانب سے کی جانے والی فائنگ سے انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے علاقے اوڑی کے نبوالا سیکٹر میں دو فوجی حلاق ہوئے جبکہ حاجی پیر سیکٹر میں بی ایس ایف کے سبسپیکٹر کی موت ہو چکی ہے انڈین فوج کی اعتداروں کے مطابق ذلہ بارہ مولا کے علاقے اوڑی کے کمال کورٹ سیکٹر میں دو شہری حلاق ہوئے جبکہ اوڑی کے حاجی پیر سیکٹر میں بالا کورٹ کے علاقے میں ایک خاتون کی موت ہوئی انڈیا کے زیر انتظام کشمیر دفاع کے درجمان رجیش کالیا نے بتایا ہے کہ فوج نے سرد کے قدردانی پر کیران سیکٹر میں جنگ بندی کھل لم کھلہ خلاف ورزی دراندازی کی سازش کو ناکام بنا دیا انہوں نے کہا ہے کہ ہماری فوج نے شمالی کشمیر کے ظلہ کبوارہ میں کیران سیکٹر میں کچھ مشکوکوں نکلو حرکت دیکھی تھی ہماری فوجی جستوں نے دراندازی کی اس کوشش کو ناکام بنا دیا انڈین فوج کے ایک سینر فوجی ایس کا افسر نے بتایا ہے کہ جنہوں کشمیر میں لائن آف کنٹرول بتائینات بی ایس ایف کے تقریبا تمام یونٹوں کو صبح صحیح شدید فائرنگ کا سامنا کرنا پڑھ رہا ہے انڈیا اور باقستان کی جوری پیش قتمی قریبا پچاس برز پر محیط ہے اس نسطے سے متعلق افشا کی جانے والی ہزاروں امریکی دستائزات سے علم ہوتا ہے کہ جوری صلاحیت سے احتیاروں کے حصول کے سفر میں ہشنگٹن نے ہمیشہ انڈیا کے لیے تو قدرے نرم کو شرکھا بلکہ باقستان کے لیے دباؤ امداد کی بندش دیگر بندیوں جیسے اقدامات کیے ہیں بھارت نے روس سے حاصل کردہ دفاعی سسٹم ایس فور ہنڈٹ کی تنصیب شروع کر دی دفاعی سسٹم ایس فور ہنڈٹ کی پہلی تنصیب پاکستانی صرف بھی قریبا پنجاب سیکٹر میں کی جا رہی ہے انڈی ٹی وی کے مطابق بھارتی ایر فورس کا پہلا سپاٹرم پنجاب سیکٹر میں متعین کیا جا رہا ہے جو دفاعی میزائل سسٹم کو آپریٹ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے سسٹم کی تنصیب کے لیے میزائل کا سارے کا سمان سمندری و فضائرہ ستوں کے ذریعے منتقل کیا جائے گا جس میں زیادہ دیر نہیں لگے گی دوسری جانب چونڈا کے محاظ پر شدید گرمہ گرمی دیکھنے میں آئی ہے بھارت کا پاکستان پر حملے کا خطرہ چوبیس گھنٹے انتہائی کا ترناک قرار دے دیے گئے ہیں اور جنرل باجوا بھی اگلے مورچوں پر پہنچ گئے ہیں آئی ایس پی آر نے بتایا ہے کہ آرمی چیف نے چکوٹی سیکٹر میں کنٹرول لائن پر تائنات فوجیوں سے بات چیت کی ہے اور جوانوں کے ساتھ وقت گزارا ہے آئی ایس پی آر کا کہنا تھا کہ آرمی چیف نے جوانوں کی جنگی تیاری بلاند حوصلے کی تعریف کی ایل او سی پہنچنے بارکور کمانڈر لیٹنین جنرل ساہر شمشات مرزا نے آرمی چیف کا تابر توڑ استعمال کیا ہے پاکستان کے فوج کے شعبہ تلقہ تیامہ کے جانب سے جاری کردہ بیان میں کہا گیا ہے کہ اطلاعات کے مطابق درمیانی شعب انڈیا کے زیر انتظام کشمیر کے زلہ کا پوارہ میں وادی نیلم کی دوسری جانب انڈیا فوج اور مقامی عسکریت پسندوں کے درمیان شدید ترین جڑا پوی تھی جس میں انڈیا فوج کے چار فوجی ایل کار سنیر درجنوں کے افراد زخمی ہو گئے تھے اور پاکستان کی فوج سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ انڈیا فوج اپنی عمام کے سامنے اس واقعے ایک پسند جانے کے لیے اس واقعے کو جدہ لاش کرنے اور اس کا حال نکالنے کی بجائے ایل او سی برسیز فائر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کے متعدد علاقوں پر باری گولہ باری اور شیلنگ کا سلسلہ بھی شروع کر دیا ہے